اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی اللہ کے کرم سے خیرے سے ہوں اللہ ہر کسی کے پریشانیوں کو دور کرے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاہت آتا کرے جو آپریشن ٹھیٹروں میں ہیں انہیں سہت آتا کرے اللہ جو خید میں ہے انہیں خید سے رہا کر دے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے اللہ جو نوجوان بچے بیرزدار ہیں اللہ انہیں خوزگار عطا فرمائے اور رکھ سے حلال عطا فرمائے اللہ سب کے پریشانیوں کو دور کر دے اللہ تو غفور ورحیم ہے تو رحمان ورحمین ہے تو رحمت للعالمین ہے اللہ میری اس دعا کو خبول فرما آمین سم آمین برحمتی کا یا رحمان ورحمین آج میں شروع کرنے والی ہوں آج بنانے والی ہوں دم کا چکن دم کے چکن کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لے لیا ہے اسے میں نے زاپران اور دودھ میں پھیرا کے رکھ دیا ہے اور اس میں دالنے کے لیے میں نے کاجو بادم خوکرے کا پیسٹ بنانا لیا ہے اور اس میں دیڑ چمچ ادرکلیسن ایک چمچ لال مرچ آدھا چمچ کالی مرچ ایک چمچ دھنیا پوڑر آدھا چمچ حلدی گرام مسالہ پوڑر ایک چمچ حسبسائے کا نمک اور یہ میں نے لے لیا ہے ایک ڈلی میڈیم بڑی سائز کی پیاس کی ڈلی تلکیں یہاں پہ رکھ لی ہوں اب یہ ایک کپ اپنے پہ یہ دہین ایک کٹوڑا اور میں یہاں پہ لیمبو کا رس نکال کے رکھ لیا ہے یہ ایک لیمبو کا رس ہے چلی اپن آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں میں اس کو دودھ سے ہی ڈال دوں گی کیوں بلے تو یہ دودھ مزے گا ہوتا دودھ سے بنائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے بڑا لگر لے لیا ہے اس میں آپ نے ڈال دیں گے مزاپران میں یہ بھگا کے رکھی تھی دودھ اور زاپران میں گوش اچھی طرح سے دھولے کے آپ بنائجر ہے تو آپ کے پاس بنائجر سے دھولیجے اگر نہیں ہے تو نمک سے دھولیے وہ بھی نہیں ہے تو آپ لینبو سے دھول سکتے اب اس میں ڈالیں گے اپن نال میرس اپر اپنیشن گرم مسالہ حلدی دھنیا پورڑر کالی میرس نمک یہ سب ڈال دیں گے اپن اس میں بسم اللہ رحمان رحم اس کے بعد ڈالیں گے یہ پیسٹ مسالوں کا اس میں ملی ہوں کارجو بادم اور کھوپرے کا پیسٹ کارجو بادم اور کھوپرے کا پیسٹ لے دیں گے آپ اپن اس میں ڈالیں گے ملی ہوں ملی ہوں ایک کب دہیں یہ کتورا ہے یہ کتورے سے کتورا ہے میں نے 10 کلو چکن لیا ہے اس کے لئے میں نے ملی ملی سائز کی ملی پہلے سے تل کے رکھیں میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کریش کر لوں گے آپ چاہے گرائنڈ بھی کر سکتے مگر اسے ضرورت نہیں کر لیں کھر ملی اس میں اپنے لیمبو دھال دیں گے اب اچھ طرف سے ملا لیں گے اس کو اچھ طرف سے ملا لیں گے میں نے زاکران دیں ڈالا ہے اس میں تھوڑا ڈیسٹ کے لئے اچھا ملا لیں گے اس میں ملا لیں گے دیکھیں اچھا ملا لیں اب اس میں اپنے تیل ڈالیں گے تیل یہاں کے آدھے کو کچھ کم ہے ایک کو کچھ کم ہے اس میں میں ایک تانے ڈال رہی بس اتنا ہی کافی ہے تیل یہاں پہ میں نے پودینہ پودینہ ہری مرچ کو شگاپ نہیں کریں میں ایسے آدھی آدھی کر کے آپ ہری مرچی لے کے پوری آدھی آدھی کر لیجی یعنی تو آپ سابق بھی ڈال سکتے میں یہاں پہ آدھی آدھی کر لیں پودینہ اس میں ڈال کے آپ اچھی طرح سے اسے اس کو بھی ملا دیں اب اس کو اپن چلے پر رکھیں گے ہائی فلم پر رکھیں گے اس کے بعد میں بتاتے ہیں آپ کو لو فلم پر کیسے رکھیں چلے دیکھیں میں اچھی طرح سے ملا لیں یہاں پہ میں نے ملا لیا ہے ملا لیا ہے ملا لیا ہے میں اچھی طرح سے ملا لیا ہے ہائی فلم پر رکھیں گے ہائی فلم پر رکھیں گے میں نے سوڑا آیا میں نے سوڑا آیا اب کشمیڑی لانگ مرچ بھی اگر ہیں تو آپ ڈال پس کے کلر کے لئے میں نے کچھوڑا سوڑا میں نے کلر کے لئے تھوڑا ریس کلر دالا ہے اس کو اب اس کو پہ پکنے دیں گے اس کو تھوڑی در ہیلا نائی بھلے تو ہیلا نائی بھلے کاجو کچھوڑا کچھوڑا دے دیکھیں پکڑا ہونے آج پکڑا ہونے اس کو یہ دیکھئے اب یہ اچھی طرف اسے پک رہا ہے کھٹ کھٹ میں نے اس کو 2 سے 3 منٹ تک پکا لیا اس کو آئی پلین پر اب اس پپن تم پر چھوڑ دیں گے یہ جلنا بند کر دیں گے دم پر چھوڑنے کا طریقہ دیں گے پڑ گیا دیکھے پڑ گیا یہ اب میں اس کو یہاں پہ میں تواں گرام کر لی ہوں اس کے پر رکھیں گے اپن بسم اللہ رحمہ 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 اس طرف اس اپن اخری بن 30 سے 35 منٹ تک دم پر رکھیں گے ٹھیک ہے جب تک دم ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آئی ہیس تا بھرا اب اس کو بند دھاب دیں گے اور اس پر یہ سا بھزن رکھ دیں گے ہمیں اچھا ہی ہے اچھا ہمیں اچھا ہمیں دیکھیں یہ بات دیکھیں چلے پہ یہ ابھی ہائی پہ ہے اپنے اور سنپے کھائیں پہ پہ پھر دیسے ہمیں اپ رہا ہے یہ اور آپ لوگ سے میرے یہ گزارش ہے ماں باپ سے کہ آپ جتنے نہیں چاہے اپنی اولاد کو دعائیں دیجئے جتنے نہیں چاہے آپ لوگ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کریے اور بچوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہے ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیے تیس سے پہنتیس منٹ ہو گئے آپ ان دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں اچھا ہو گیا اور اس کو اپن کیا کریں گے دم پہ تیل بھی اوپر آ گیا اب یہ میں نے کٹوری میں تھوڑی سیں گھر لیے اور اس کا پہ تھوڑا اس پہ کھی دالیں گے پس لی گے اس پہ تھوڑی در مزن بھٹیں گے دو مینٹ کے بعد آپ کو ڈس شوٹ کر کے بتاؤں گی میں گوش گلہ میگلہ آپ دیکھیں دیکھیں میں یہاں پہ نکال لی ہوں ہو گیا یہ آپ کو ڈس شوٹ کر کے بتا رہے ہیں یہ دیکھیں گرم گرم دم کا مرک تلی ہے اور اس پہ تھوڑی سی کوٹ میں آپ لوگ کو پسند آیا تو لیک کیجئے شیئر کیجئے دعاوں میں خوب 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 یاد رکھیں میرے کو اللہ حافظ